شہر میں پولیو وائرس موجود قومی ادارہ سہت نے محولیاتی نمونوں میں وائرس کی تصدیق کر دی آؤٹ فولڈ روڈ سے دس دسمبر کو لیے گئے نمونے ایک بار پھر مصبت آ گئے نئی حکومت میں بھی عوام کو پرانے مسائل کا سامنا گیس بند، لپی جی مہنگی اور بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ جاری شہر میں چار سے پانچ گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ نے زندگی اجیرن بنا دی گیس کی ادم دستیابی پر شہریوں کا سوئی ناؤدرن گل بگ آفیس کے سامنے شدید احتجاج گیس دو گیس دو کنارے، گھڑی شاہوں کے علاقے حبیب اللہ روڈ پر بھی گیس لوڈ شیڈنگ کے خلاف مکینوں کا مظاہرہ سروس ٹیشنز پر پانی کے بیجا استعمال روکنے کا معاملہ واسا کی تمام منصوبہ بندی بے سود آثورٹی جلاس کے پینتالیس دن بعد بھی میٹنگ منٹس جاری نہ ہو سکے سروس ٹیشنز کو کانونی دائرہ کار میں لانے کے لیے کوئی املک دمات نہ اٹھائے جا سکے لاہور سمیت پنجاب بھر پنجاب پولیس کی وردی کا رنگ کیسا ہوگا پرانی وردی بحال ہوگی یا نہیں آئے گی پولیس افسران کے لیے معاملہ دردے سر بن گیا وردی کے لیے بنائی گئی کمیٹی نے پرانی وردی بحال نہ کرنے کی سفارش کر دی ذرائع کے مطابق نیلے رنگ کی کمیز اور گہرے نیلے رنگ کی پینٹ کی سفارش کی گئی نیپ کا انڈی اے کے کرپٹ افسران اور اہلکاروں کے گرد گھیرہ مزید تنگ کمرشلائزیشن فیس کی مد میں خرد برد کی تحقیقات مکمل ملزمان کے خلاف سپریمنٹری ریفرنس دائر کرنے کی منظوری پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کاؤپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹی کیس میں بھی اہم پیش راپت کمرشل پلاٹو کی غیر قانونی الارٹمنٹ پر ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ نیپ نے ریجنل ڈائریکٹرز کے اجلاس میں دونوں کیسز کے ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی شہباز شریف کے داماد علی عمران کے اس میں نیشنل بینک بھی متاثرہ فریق نکلا علی عمران نے کرس کے عوض جائداد اور علی سینٹر کی دکانوں دفاتر رہن رکھے بینک کے پاس رہن رکھی گئی جائداد ڈی فریز کی جائے نیشنل بینک کی اتصاب عدالت میں درخواست سوشل سیکیورٹی ہسپتال ملتان روڈ میں سہولیات کی شدید کمی چھ سو بیٹس کا سوشل سیکیورٹی ہسپتال مسائل سے دو چار پانچ سال سے کوئی نئی مشینری نہ خریدی جا سکتی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف منٹل ہیلتھ میں علاج و معالجے کا فقدان رواز گارڈن سے بازیاب ہونے والے تمام مریضوں کو گھر بیج دیا گیا محکمہ سہت نشائیوں کا علاج کرنے میں ناکام ہو گئی عدالت نے بھی کہہ دیا کہ بلاول معصوم ہیں اصل فنکار آصف علی زرداری ہیں پی پی رہنمال لڈیاں ایسے ڈال رہے ہیں جیسے زرداری اور فریال کو جنت کی ٹکٹ مل گئی پاناما کیس کے پہلے فیصلے پر نون لیگ نے بھی ایسے ہی لڈیاں ڈالی تھی سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی کو دو ماہ میں رپورٹ دینے کا حکم دیا ہے پیپلز پارٹی کے جشن پر پیاز الحسن چوہان کا رد عمل کہتے ہیں بسند مرانے کے حوالے سے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ابھی ابھی ایک مداری ڈگڈگی بجا کر گیا ہے حسن مرتضیٰ کا جوابی بار آج کے فیصلے نے ثابت کر دیا عدلیہ جمہوریت کے ساتھ ہے جی آئی ٹی کا قانونی اور اخلاق کی جواب باقی نہیں رہا بلاول نے بے رزیر بھٹو کا جھنڈا اٹھا رکھا ہے واجد زیا پیپلز پارٹی کا دشمن ہے شیخ رشید حد میں رہے ہمیں بھی زبان استعمال کرنا آتی ہے میڈیا سے گفتگو وزیر آزم بادشاہی مسجد کے امام نہیں جو اپنے نعرے پورے نہیں کر سکتے عمران خان پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کا وعدہ پورا کرے پاناما لیکس میں دو سو چھتیس افراد کو طلب کر کے ان کا اعتصاب کیا جائے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی منصورہ میں میڈیا سے گفتگو قائم مقام سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کا لاہور چیمبر آف کامس کا دورہ بزنس کمیونٹی نے ٹیکسز اور ڈیوٹیز کے حوالے سے شکایات کے امبار لگا دیے آئی ایم ایف کی شرائط ناماننے کا بھی مطالبہ قاسم سوری بولے پہلے حکمرانوں نے ملک کے لیے نہیں اپنے لیے کام کیا اب ایسا نہیں ہوگا تاجر برادری کو اعتباد میں لیے بغیر کوئی اقتصادی پالیسی نہیں بنے گی قائم مقام سپیکر قومی اسمبلی کی اپنی اہلیہ اور بیٹیوں کے عمرہ مزار اقبال پر بھی حاضری رینجرز کے دستے نے سلامی دی مزار پر فاتح خانی مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے آئندہ نوے روز میں تعلیم میں نئی تبدیلیاں لائیں گی سبائی وزیر تعلیم کا دعویٰ ڈاکٹر مراد راس کہتے ہیں سکول کھل چکے ہیں میرے ٹویٹ کو غلط انداز میں پیش کیا گیا بجٹ میں ابھی کسی بھی چیز پر کٹوٹی نہیں کی جا رہی پرائیوٹ سکولوں کے اسادزہ کی بات سنی جائے گی اور مسائل حل کرائیں گی گوڑے کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سنگ لاہور نیوز کی نشاندہی پر سفائی کی نگران کمپنیوں کے افسران نے شہر کو چمکانے کی ٹھان لی جوڑے پل کے علاقے میں تین سو سے زائد نئے گوڑے دان پچاس ہینڈ کارٹس اور عملے نے بھی نیا یونیفارم پہن لیا چمڑا منڈی میں بھی پڑا گوڑا اٹھا لیا گیا شہر میں سفائی ستھرائی کی صورتحال مزید بہتر بنا رہے ہیں اجاسم شریف کی گفتگو شہر کو خوبصورت بنانے میں شہری بھی تعاون کریں افسران کی اپیل آپ کی خدمت میں لاہور نیوز ایک قدم اور آگے اگر گندگی اور تافن سے آپ کا علاقہ کچھرا کنڈی بن چکا کوڑے اور گندگی کی فوری فوٹیج یا تصویر بنائے اور بھیج دیں لاہور نیوز کے اس نمبر پر 03444450192 ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے عرباب ایک تیار تک نئی گاڑی واپس دو پرانی گاڑی لو ڈسٹرکٹ حکومت کی دو نئی گاڑیاں عوامی نمائندوں کو الارٹ 18 موڈل کی گاڑیاں وزیرعالہ پنجاب کے سپیشل ایسسٹنس کو الارٹ کر دی گئیں پنجاب حکومت نے ڈپٹی کمیشنر اور اڈیشنل ڈپٹی کمیشنر لاہور سے گاڑیاں واپس لے کر 14 موڈل کی دی ہی شریف برادران سے غلطی ہوئی تو ان کی اصلاح ہونی چاہیے اگر موقع ملا تو نواز اور شہباز شریف سے جیل میں ملاقات کروں گی انسان غلطی کا پتلہ ہے انہوں نے جو اچھے کام کیے ہیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے اداکارہ ریمہ خان کی غیدی خواتین میں سلائی مشینیں تقسیم کرنے کی تقریب میں شرکت میڈیا سے گفتگو پولیس کے مبینہ تشدد کے خلاف پریس کلپ کے باہر اتجاج اندر پریس کانفرنس یو سی چھاسٹھ کے چیرمین اویس چیما کا ایس اچو اسلام پورا پر چادر اور چاردیواری پامال کرنے کا الزام بولے پولیس نے میرے گھر میں گھس کر تشدد کیا مجھ پر جھوٹے مقدمات درج کر لیے آلاف سران کو بھی درخواست دی مگر وہ بھی پیٹی بھائیوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں لاہور بار اسوسییشن کے سالانہ انتخابات کی گہمہ گہمی جاری بکلہ رہنماز سید عظیم سیٹھی نے چیمبر کے ہمراہ صدر کے امیدوار آسیم چیما اور جنرل سیکیٹری کی نشست پر ملک قدیل کی حمایت کا اعلان کر دیا محکمہ جنگلات وائڈ لائف کی بھی سنی گئی ترقیاتی سکیموں کے لیے 32 رب 42 کروڑ اوپے سے زائد فنڈز کی منظوری دے دی گئی چیئرمن پی اینڈی حبیب الرحمان گلانی کی زیر سدارت صبحی ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں فنڈز کی منظوری دی گئی اور فن خطاتی امت مسلمہ کا قیمتی اساس آل ہمراہ آرٹس کانسل میں فن خطاتی کی سالانہ نمائش کا احتمام سبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے افتتا کیا ستر سے زائد آرٹسٹوں کے دو سو سے زائد فنپاروں کی نمائش کی گئی